السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حجرِ اسود کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا وہ مبارک پتھر ہے جسے چومنا یا ہاتھ لگانا ہر مسلمان اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھتا ہے لیکن یہ حجرِ اسود ہے کیا اس کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں مستند معلومات کی کمی ہے اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور بعد میں تعمیرِ قریش کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا اس وقت یہ پتھر دودھ کی طرح سفید تھا جو بنی آدم کے گناہوں کی سبب سیاہ ہو گیا حجاج بن یوسف کے کعبہ پر حملے میں یہ مقدس پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جسے بعد میں چاندی میں مڑ دیا گیا اس مقدس پتھر نے کئی ادوار دیکھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بن آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا مسند احمد معزز ناظرین حجرِ اسود روزِ قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے بولے اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا سنن ترمزی حجرِ اسود کا استلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ کرنا ایک ایسا کام ہے جو تواف کے ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے چاہے وہ تواف حج میں ہو یا عمرہ میں یا پھر نفلِ تواف کیا جا رہا ہو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجرِ اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور تین چکروں میں رمل کیا اور باقی چار میں آرام سے چلے سہی مسلم حجرِ اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حجرِ اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے مجھے یہ علم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تُو نفع دے سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا سہی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچاس سہی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیس اگر اس کا بوسہ نہ لیا جا سکے تو اپنے ہاتھ یا کسی اور چیز سے استلام کر کے اسے چوما جا سکتا ہے نمبر ایک نافع رحمہ اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو مانے حجرِ اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا سہی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاٹھ ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور حجرِ اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے سہی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچتر المہجن اس چھڑی کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے ٹیڑی ہو اگر استلام سے بھی آجز ہو تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر تواف کیا تو جب بھی حجرِ اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے سہی بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستاسی حجرِ اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے سنن ترمزی حدیث نمبر نو سو انسٹھ امام ترمزی نے اسی حسن اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام زہبی نے اس کی موافقت کی ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حجرِ اسود کے قریب کسی دوسرے مسلمان کو دکے مار کر تکلیف پہنچائے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کے بارہ میں فرمایا کہ وہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے بھی اس کا حقیقی استعلام کیا اے اللہ کے بندوں جس نے بھی اس کا استعلام کیا وہ کسی کو اعزاء نہ دے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم